بریک کے بعد خوش آمدید حوالے سے اس میں بہت ساری رہنمائی بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی ان کا جو پیار تھا حضرت علی کرم اللہ وچ سے وہ تو بے مثال ہے میں کیا بیان کروں گا علامہ عمران بشیر صاحب موجود ہیں ان سے ہم پوچھیں گے علامہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا حضرت علی کرم اللہ وچ نام بھی بڑا شخصیت بھی بڑی ذات بھی بڑی فضائل کیا ہیں شخصیت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایسا نام عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنا صفاتی نام آیت القرسی میں جو بیان فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ کہ اللہ بلند ہے عظمتوں والا ہے حضرت علی کے نام مبارک کی باری آتی ہے تو اللہ نے ان کے لئے بھی علی نام رکھا جو ہر جگہ بلندیوں پر نظر آئے ہر جگہ واضح نظر آئے ہر جگہ اوپر نظر آئے چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جن کے نام مبارک کی نسبت اور شجرہ مبارکہ کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے مل رہی ہے علی سیدنا علی بن عبی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیہ بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیثہ بن سلمان بن بوس بن عوض بن قنوال بن اوبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن يحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدام بن ابراہیم بن اسمائیل بن اسمائیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفکشات بن سام بن نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن جرد بن ملحل ایل بن قینان بن انوش بن شیس اور بن سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالی نے حضرت علی کو جو نام عطا فرمائے بلندی ان کا شجرہ مبارک بھی بلند اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں سب سے پہلے آنے والے علی رسول اللہ کی تربیت میں سب سے پہلے آنے والے علی رسول اللہ پر ایمان لانے والے بچوں میں سب سے پہلے علی رسول اللہ جن کو اپنے بستر پر ہجرت کی رات لٹا کے جا رہے ہیں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جا کے معاخات بائی چارگی قائم کر رہے ہیں اپنا بائی جس کو بنائے وہ علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جن کو عطا فرمائی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ تو زورہ وہ حضرت علی حسنین کریمین کے بابا ہونے کی سعادت جن کو نصیب ہوئی وہ حضرت علی بدر کے موقع پہ رسول اللہ نے اپنی تلوار ذلفقار جن کو عطا فرمائی وہ حضرت علی اوہد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کرنے والی صاف کرنے کی سعادت جن کو نصیب ہوئی حضرت علی خندق کے موقع پر عبداللہ ابن عبد ود جو بہت بڑا پہلوان تھا اس کو شکست دینے والے حضرت علی ہدابیہ کے موقع پہ رسول اللہ کے حکم کے باوجود نام نہ مٹا کر عشق کا ایک انداز اور نرالہ انداز پیش کرنے والے حضرت علی لعاب دہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں پہ لگوانے والے حضرت علی اور فرماتے ہیں کہ شام کی پہاڑیاں مجھے نظر آنا شروع ہوگی اس کے بعد علم لینے والے حضرت علی اس کے بعد خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی آپ یوں کرتے چلے جائیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی حضرت علیہ آپ کو ہر جگہ بلندیوں پہ نظر آئیں گے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبو کے موقع پر اپنا پیچھے نائب بنا کے جانے والے حضرت علی اور فتح مکہ کے موقع پر جو مہم چلی اور راز کی جو رازدان تھے وہ حضرت علی حجت الودا کے موقع پر سو اونٹ زبا فرمائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے سٹھ خود سو پورے کروائے باقی بقیہ سنتیس کے قریب وہ حضرت علی سے مجھے لگتا ہے کہ ہم بولتے رہیں گے یہ فضائل کم نہیں ہوں آپ کا علم بھی سبحان اللہ ہمارے لئے مشلے راہ ہے چونکہ اتنی بڑی ذات کا ذکر کر رہے ہیں جو ہے ہی علی سب سے بلند بے شک یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق اور ان کا جو مقام ہے حضرت علی کا وہ تو آپ نے بیان فرمایا لیکن عام دنیا کے لیے یا ایک عام دیکھنے والی آنکھ کے لیے اگر ان کی ذات کا ہمیں ایک خلاصہ دیکھیں یا احطہ کریں وہ کیا ہے دو چیزیں میں ارز کروں گا جو میرے ایک ناقص طالب ہونے کے ناتے سے سامنے ہیں ایک تو غریبوں سے محبت کرنا انتہا درجے کا تھا ان کے اندر بھی اور ان کی آل اولاد میں بھی اس میں بھی ہزاروں واقعات ہیں پہلی بات غریبوں کا خیال لکھنا حتیٰ کہ ایک فقیر شخص مسافر تھا بڑی بوک لگی حضرت علی کے پاس حاضر ہوا کہ بوک لگی ہے تو اپنا دسترحن کھول رہے تھے کہا بھائی تشریف لائیں تو دیکھا خوشک روٹی ہے کھائی نہیں گئی تو دیکھ کے سمجھ گئے فرمائے فنا جگہ تازہ گوشت اونٹ کا آپ کو مل جائے گا سرید مل جائے گی وہاں تشریف لے جائیں وہاں شخص گیا کھانے کے بعد تھوڑا سمیٹنے لگا تو حسنین کریمین خدمت میں لگے ہوئے تھے تو کیا کر رہے ہیں آپ کھانے کی اجازت ہے لی جانے کی نہیں ہے تو آگے سے فرمائے میں اپنے لنی وہ ایک فقیر شخص مسئل نبیوی میں بیٹھے ہوئے فنا جگہ بیٹھے ہو خوشک روٹی کھا رہے ہیں ان کے لیے لے کے جانے لگا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آگے حضرات حسنین کریمین کے کہ اسی فقیر کا لگائے ہوا یہ دسترخان ہے تو دوسروں کے اوپر کھلانا پلانے کا احساس کا جذبہ ایک تو یہ چیز ہے دوسرے نمبر پہ آپ حضر علی رضی اللہ تعالی اور ان کی ساری اولاد میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی ان کے خطبات کے اندر کہ سب سے بڑا کریم وہ ہے سب سے بڑا سخی وہ ہے سب سے بڑا عظیم وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے بلکہ حضرت حسن اپنے بیٹوں کو سپیشل بلایا اور فرمایا اے میرے شہزاد حسن اور میری قیامت تک آنے والی نسلو اور قیامت تک علی کے چاہنے والو ہمارے تو ماں باپ ان پر قربان تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بچوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور میرے چاہنے والو میں تم سب کو اوسیكم بتقو اللہ اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اور تقوی کسے کہتے ہیں حضرت امام حسن سے پوچھا گیا تو فرمایا ساری جندگی کسے کی خامی نظر نہ آئے اپنی خوبی نظر نہ آئے دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا کریم وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں غریبوں کا خیال رکھنا قدرت کے باوجود معاف کرنا اور اپنی خامیاں دیکھنا چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اسی کو آپ آگے بڑھا کے لے کے جاتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین آپس میں اتنے محبت قرآن پر کیا تھا آپس میں جڑے ہوئے تھے اور وہی ہمیں حکم دے رہے ہیں اس میں میں ایک بڑا آپ کی برکت سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا حضرت امام زین العابدین سارا خاندان تو آنکھوں کے سامنے کٹ گیا ساری باپ کی وہ تربیہ جواب فرما رہے ہیں کامن کیا چیز ملتی ہے کیا سبق آگے جس بیٹے سے نسل چلنی تھی وہ بیٹا کھیل رہا ہے اور خادم سے غلطی سے لوہہ وزنی کو ازار تھا وہ نیچے گرہ اس کے سر پہ لگا موقع پہ ختم اب اس کو تو بھول گئے اپنے اس کو پڑ گئی تو حضرت امام زین العابدین آئے اس کو گبرا ہوا دیکھا تو اس کو اپنے سادھ لگایا بڑا عجیب جملہ کا اللہ کی قسم آج ہم یہ ایک جملہ اگر پلے بان لیں مہاج جڑ کے درخواست کرتا ہوں تو آج کی ہماری اس پروگرام کے نہیں دنیا میں آنے کے پیسے پورے ہو جائیں گے فرمایا بیٹا گبرا کیوں رہے ہو ہمارے تو کوفہ والوں نے جنہوں نے جان بوجھ کے مارا تھا ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا تو نے تو غلطی سے مارا جاتا تجھے بھی مارا تو یہ ہمیں وہاں پر یہ چیزیں ملتی ہیں آپ نے خود بھی ذکر کیا بی بی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت علی کرم اللہ وشکہ اور یہ جو جوڑی ہے اللہ نے بنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین اگر میں جوڑی کہوں تو غلط نہیں ہوگا بے شک کائنات کی تو ان دونوں کے تعلق کے حوالے سے بی بی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وشکہ اس حوالے سے مجھے لگتا ہے جتنی بھی باتیں کریں کم ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا بیان فرمایا آج موقع اچھا ہے جی جی ماشاءاللہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جوڑی کائنات کی مثالی جوڑی ہے حضرت علی کی محبت بھی انتہا کی اور حضرت فاطمہ کی محبت بھی انتہا کی اس لئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹی کی شادی کر دے بعد میں بھی خیر خبر لیتا رہے تو وہ کل قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ حضرت فاطمہ کا حال ہوا لینے کے لئے تشریف لے جاتے بعض اب آپس میں کوئی جیسے میاں بیوی میں تلخی ہو جاتی ہے تو ادھر سے حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے حضرت فاطمہ کا پکڑتے اور ابو تراب جو کنیت ملی وہ اسی بنیاد میں ملی کہ گھر سے تھوڑا سا طبیعت پر بوجھ جائے تو مسجد میں جا کے لیڑ کے نیچے مٹی تو مٹی کے ساتھ ابو تراب تو فرماتے تھے میری ساری نسبتیں ایک طرف یہ اللہ کے مصطفیٰ نے مجھے نسبت عطا فرمائی یہ ایک طرف اور حضرت فاطمہ کی ترتیب پر دیکھیں تو ساری زندگی حضرت علی سے ایک مرتبہ بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کی پوچھا گیا وجہ تو فرمائی میری ماں نے میری اس بات کی تربیت کی تھی کہ خامس سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کی آج کل کی خواتین یہ سیرت طیبہ کیوں نہیں پڑتی ہیں اگر پڑتی ہیں تو عمل درامت اس طریقے سے کیوں نہیں کرتی ہیں خاص طور پر جب اتباع کی بات ہوتی ہے اور اسلام حقوق بھی دیتا ہے آزادی بھی دیتا ہے لیکن اتباع پہلے ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطالبے تو ذرا اس کو ذرا اکسپین فرمائیے پہلی بات ہے کہ آپ علی بات کے تعلیم ہی نہیں ہیں ان چیزوں کی اور اگر تعلیم ہوتی ہے تو سن کے انسنی کر دی جاتی ہے اس لیے بار بار ان شخصیات کے واقعات اور اس کو سنا بھی جائے تذکرے بھی کیے جائیں جہاں والدین ٹرکوں کے ٹرک جہیز کے بھر کے دے رہے ہیں بی بی فاطمہ کی حیاء کی چادر کا بھی ان کی زندگی کا ایک بات پڑھا دیں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ایک بار پھر مولا کائنات ان کے ذکر ہو رہا ہے تو آپ کچھ ان کی شان میں اس کو سمپ کرنا چاہیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حیدر کررار کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں انہیں آپس میں ایسی محبت تھی تو کہا کہ میں نے اللہ کے محبوب سے یہ بات سنی کنزل و مال کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن پل سرات سے وہ گزرے گا جس کے پاس حضرت علی کی محبت کا پاس ہوگا تو آگے سے حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنے کہ یہ میں پاس اس کو ایشیو کروں گا جو آپ سے محبت کرنے ہوئے ہیں یہ وہی بات ہے کہ آپس میں جڑے ہوئے تھے دعا ہے کہ ہم آپس میں جڑ جائیں آپس میں ایسا پیار کریں ایسا پیار کریں کہ لوگوں کے لئے ایک مثال اور نمونہ بنیں جیسے وہ پیار کرتے تھے ہم بھی آپس میں ایسا پیار کریں بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنے اہم موضوع پر اور ونس اگین میری تشنگی رہ جاتی ہے جب مجھے گفتگو کا مزانہ شروع ہوتا ہے وقت کم ہو جاتا ہے اور یہ موضوع اور ایسی شخصیات کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں جی چاہتا ہے کہ ہم سنتے رہے اور اس پر بات ہوتی رہے لیکن وقت کا تقاضی ہے آپ ضرور پڑھئے سیرت مبارکہ حضرت علی کرم اللہ وچو کو اور اگر چند ان کی جو شخصیت شخصی اصناف ہیں ان پہ بھی اگر ہم نے عمل کر لیا ان پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاشرہ دنیا میں ہی جنت کا سا منظر پیش کرے گا ان کی زندگی تو ایسے گزری ایک بہترین نمونے کے طور پر گزری ہمیں صرف عمل کرنا ہے اس پر بات کرتے رہیں گے فیل وقت اس سیگمنٹ سے اتنا ہی واپس آتے ہیں